والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں علامہ سرفراز صابری صاحب کا نیایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ علیمیہ کے فاضلین ایک جگہ جمع ہوں اور ملاقات ایک دوسرے سے کر سکیں چونکہ وقت مختصر ہے تو مختصر نہیں ایک دو باتیں گوشت گزار کرتا ہوں اپنے بارے میں میں نے انیس سو چورانوے میں یہاں سے گریجویشن کی اور اس کے بعد کچھ حرصہ اس جامعہ میں تدریسی فرائز بھی سر انجام دیئے اور آج کلنا چیز ایک مسجد ہے جامعہ مسجد بلال اس میں وہاں اماموں تو خطابت بھی کرتا ہوں اور بیکن آوسٹ سکول سسٹم میں اسلامیات ڈیپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی ہوں آج بھی اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میری یہ خواہش ہوگی کہ علیمیہ ہی کو اپنی تعلیم کے لیے منتخب کیا جائے اس لیے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان بھر میں بہت سارے دینی مدارس ہیں اسی طرح بہت ساری یونیورسٹیز موجود ہیں لیکن جو مدارس ہیں تو وہ صرف دینی علوم ہی دیتے ہیں اور جو یونیورسٹیز ہیں تو وہ صرف دنیاوی تعلیم ہی دیتی ہیں علیمیہ کو یہ عزاز آصل ہے کہ یہ اپنے گریجوئرس کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ اسری علوم بھی سکھاتے ہیں اور آج ہم جو کچھ بھی ہیں جہاں بھی ہیں وہ علیمیہ کی وجہ سے تو ہمیں ہر جگہ آپ نے آپ کو بطور علیمیہ نہیں مطارف کرانا چاہئے اور ایسا ہی ہم کرتے ہیں الحمدللہ علیمیہ ہی کو یہ عزاز آصل ہے کہ یہاں کے گریجوئرس مختلف شعبہ زندگی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں مسجد و مدرسہ ہو سکول ہو کالج ہو یونیورسٹی ہو اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایڈمنسٹریشن میں بھی بڑے بڑے عدوں پر علیمیہ کے گریجوئرس اس وقت فائز ہیں تو یہ وہ فائز ہے جو علیمیہ نے ہمیں عطا کیا اور اصل جو چیز ہے وہ مشینری سپریٹ ہے جہاں بھی ہم ہوں جس بھی شعبہ زندگی میں ہوں تو الحمدللہ علیمیہ کے اس فائز کو ضرور تقسیم کر رہے ہیں بانٹ رہے ہیں اور اسی مشینری سپریٹ کے ساتھ جو حضرت علامہ ڈاکٹر فضل الرحمان انساری صاحب کا مشین ہے اس کو جاری ساری رکھے ہوئے ہیں تو یہ حضرت کا خواب تھا علیمیہ جیسی انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی اور جس سے آگے اتنے ماشاءاللہ گریجوئرس نکلے اور انہوں نے مختلف شعبہ زندگی میں خدمات سر انجان دی ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بھئی ایک بڑا خواب دیکھے بندہ گول ہو ایک مشن ہو ٹارگٹ ہو آداب ہو ان کے اصول کے لیے پھر تگو دو کریں تو یہ بڑا خواب ہی حضرت نے دیکھا تھا اس کا نتیجہ یہ علیمیہ نکلا آج ہمارے گریجوئٹس اور جو فاضلین ہیں وہ بھی کوئی ایسا بڑا خواب دیکھیں تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ بھی علیمیہ جیسی اور کئی انیورسٹیوں کے خواب دیکھ سکتے ہیں اور خدمات سر انجام دے سکتے ہیں برحال جو جہاں ہے وہ اپنی اپنی خدمت تو بہت سن خوبی سر انجام دے رہا ہے اور اللہ سبحان و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ہمیں اس مشن کو جاری اور ساری رکھنے کی توفیق اطاف فرمائیں وماالینے للبلاخ